ان ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نگران سیٹ اپ ہے کہ جو ایکسٹینشن حاصل کرنے یا ایکسٹینشن لینے کا روہ دار نہیں ہوگا یا یہ اپنی ٹرم کے اندر یا اگر کوئی ایکسٹینڈ ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم جانوری فیوری ٹوئنٹوئنٹوئی فور تک ہی جا سکتا ہے اس سے مزید طول نہیں پکڑے گا یہ والا سیٹ اپ دیکھئے ایکسٹینشن اگر ہوئی تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا جتنے دن بھی نائنٹی ڈیس سے اوپر جائیں گے یہ ڈیمیجنگ ہوں گے اور یہ نائنٹی ڈیس سے اوپر جانے والا رسک جو ہے یہ آپ ماضی میں دفعہ دیکھ چکے ہیں تو پھر رسک میں کوشش کریے کہ نائنٹی ڈیس اگر پورے اس میں معاملہ ٹھیک ہو سکتے تو پھر زیادہ زیادہ دس بیس دن اور اس میں شامل کر لیں وہ جو سٹیچوٹ سے ڈیلیمیٹیشن والا آنا کیا ہوں اس میں ڈیلیمیٹیشن پہ بھی سینسس کی ریپورٹ جو نوٹیفائی ہوئی ہے بلکہ چیلنج بھی ہو گئی یہ سپرم بورٹ کے کل تو وہ جو نوٹیفائی ہوئی ہے نن نوٹیفائی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہو اس میں بلوشتان کی آبادی کم کر دی گئی یہ اور بہت سارے مسائل ہیں اور ہم جانبوج کے بعد معاملات میں لیٹیگیشن شروع نہیں کر رہے کہ خودانا خاصتہ اس وجہ سے ایلیمیٹیشن کے اوپر اثر نہ پڑ جائے سٹیل ڈیبیٹ کر رہے ہیں رائیڈ ہم نظر رکھتے ہیں کہ اگر اس ڈیبیٹ کا نتیجہ جو ہے وہ اس بات پر آیا ہے کہ اس کو چالنج کرنا ہے تو چالنج کر بھی لیں گے مگر ہم ابھی تک جانبوج کے اس حوالے سے رکے ہوئے ہیں تو ایلیمیٹیشن کی دیٹھ دینا شیڈول دینا یہ کام ہے ایلیمیٹیشن کمیشن کا نگرانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سبجیکٹو کانسٹوشن انہوں نے اس کے لیے اپنا شیڈول دینا ہے یہ ان کے اوپر لازم ہے اور ایک بات اور جو اس ٹیچوٹری پیریڈ ہے ڈیلیمیٹیشن کے لیے فرض کریے کہ یہ جو سینسز کی جو لوٹیفائی ہوئی ہے سی سی آئی سے کریے انٹیکٹ رہتی بھی ہے تو ڈیلیمیٹیشن کی پیریڈ کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے اس میں جو سٹیچوٹری پیریڈ ہے اس میں آڈینس لا کے اس کو پرٹیل کیا جا سکتا ہے فرض کریے کہ کسی مقصد کے لیے اگر تیس دن ہے کہ تیس دن اس کے لیے جو اپجیکشن فائل کرنے کے لیے تو اس کو جو نا وہ آپ فردی ٹائم دیں گے ایک دفعہ کے لیے جو نا اس کو فیفٹین ڈیز میں جو نا پرنیوٹ کر سکتے ہیں سپیشل سکرپٹارسز میں اور ان کو پھر دن رات کام کر کے کہ اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیے اسی درہ سے باقی جو ان کو کرنا ہے مگر معاملات کو یہ نائنٹی ڈیز کے اندر لے کے آئیں بہلے جونا باقی معاملات کو آڈینس کے لیے ون ٹائم جونا یا آڈینس کے لیے ون ٹائم جونا اس کے پیریٹ کرتے ہوئے چلے اور پھر اگر ان کو قدری پڑ بھی جائے تو بھلے رات تک بیٹھیں دیر لیٹ نائٹ تک بیٹھیں اور لوگوں کو رائٹ آف ایرنگ دیں اور اس معاملے کو ختم کریں